پاکستانی کمیونٹی کی کاروباری اور سماجی شخصیت خاور بیگ نے نیو یورک سٹی میر ایرک ایڈم کے سینئر ایڈوائزر منتخب ہونے پر احسن چوگتائی کے احساس میں اشاہیہ دیا تفصیلات اس ریپورٹ میں نیو یورک سٹی میر ایرک ایڈم کے سینئر ایڈوائزر منتخب ہونے پر احسن چوگتائی اور نیو یورک پولیس کے ڈپٹی انسپیکٹر عدیر رانہ کے احساس میں کاروباری شخصیت خاور بیگ کی رہائشگاہ پر مناکدہ اشاہیہ میں پاکستانی کمیونٹی کی سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوا اور اس کے بعد ایپی پیک کے چیئرمن ڈاکٹر ایجاز احمد نے ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی موسیقی موسیقی اور عدیر رانہ کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ پاکستانی کمیونٹی کا فخر ہیں اور نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ آپ کو رول موڈل بنائیں موسیقی اس کیمپین میں ایک دروازہ کھول دیا ہے اس نے ہماری کمیونٹی کے لیے آگے بڑھنے کے لیے رسورس میں ہر آدمی ہی کہہ رہا ہے کہ میں یہ بن گیا میں وہ بن گیا ہوں تو راستہ جو کھولا تھا وہ چکتائی سے ہم نے راستہ کھولا تھا اس کی وجہ سے ہم لوگ آگے جلیں گے اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہاں پہ اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے کیا تو سکسسس ہے کہ ہم نے پاکستانی پاکستانی پاکستان اس موقع پر میئر نیو یورک ایرک ایڈمز کے نومنتخب ایڈوائزر احسن چکتائی اور نیو یورک پولیس کے ڈپٹی انسپیکٹر عدیل رانہ نے تمام شرکا سے اظہار تشکر کیا ان کا کہنا تھا کہ ان کے ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ جس حد تک بھی ممکن ہو کمیونٹی کی بہتری کے لیے کام کریں جس حد تک بھی ممکن ہے تکریب میں شریک دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ ہمیں نوجوان نسل کو ابھی سے امریکی سیاست سیویل سروسز اور سیکیورٹی اداروں میں شمولیت کی طرف راقب کرنا چاہیے شرکے کنم کی طرف راقب کرنا چاہیے تو کوئی شہر کرنے کی دیائم میں غل microphone نہیں ہیں بہت کاری اور ہاتھ بائی مجھے کوئی شہر کرنے کی طور پہتا ہے محیط بائی ہو ساورہ کے سا جنمالی ہوا اور اس کا اصلاح دوران نے اج서 کی سایتا جنمالی کہ وہ راستا ہوتا کینے سا پوریات واہ چاہتا ہوتا ہے اور جو پرتا ہے جنمالی صالحہ پاتھا ہے لیتا ہوتا ہے گھر کہ وہ نہیں ستا شکریہ it نہیں ہے فیل. پھر ایڈیا اور پیشن تجنید اوہ. آپ کو خاجہ تحصیم تجنید اوہ. گریٹ اچیومنٹ وی پراد اکیو کنگریجولیشن لیکن ہمیں بہت زیادہ کام کرنا ہے اس کے لیے اور لوکل پارڈیسٹ پہ ہمیں پارٹسپیٹ کرنا چاہیے ایڈیا بھائی میری لسٹ کا نمبر جرہا چیک کر رہے تاں انشاءاللہ شرکاں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ امریکی سیاست میں پاکستانی کمیونٹی کو متحرک بنانے میں ڈاکٹر ایجاز احمد نے جو رول ادا کیا ہے وہ ناقابل فراموش ہے تقریب میں نیو یوک سیٹی کے ڈپٹی پبلک ایڈبوکیٹ کاشیف حسین برکلن بورو پریسیڈنٹ کے پرسنل اسسسٹنٹ اسمان عمر کی کمیونٹی کے لیے کی گئی خدمات کو بھی سراہا گیا جبکہ احسن چوکتائی اور عدیل رانہ کے لیے کیک بھی کٹا گیا